بسم اللہ الرحمن الرحیم عزدواجی زندگی کی دو باتیں جس کی وجہ سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ایک ہے محبت جو ہر وقت رہتی نہیں آتی جاتی رہتی ہے کیونکہ یہ ایک جذبہ ہے اور ایک ہے رحم جو اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد دلاتا رہتا ہے جو رب سے مانگیں تو ملتا جاتا ہے اور ہماری زندگیوں کو بہتر کرتا ہے صلح رحمی سے ہم بخوبی واقف ہیں تو اپنے زوج کے ساتھ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رحم کرتے ہوئے رہنا ان پہ احسان نہیں ہے بلکہ اپنی ذات پہ احسان ہے وہ کیسے کہ رب تعالی کو پسند ہے رحم کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں 266 times الرحمن اور الرحیم کے ناموں سے اپنے آپ کو منصوب کیا ہے جبکہ الودود یعنی محبت کرنے والا اسے 29 times اس کو مختلف طریقے سے استعمال کیا ہے مطلب یہ جو ہمارا کانسپٹ ہے کہ شادیوں میں محبت ہوگی تو شادیاں بہت کامیاب ہوں گی یہ سننا سے نہیں ہے شادیوں میں رحم ہوگا خدا خوفی ہوگی اپنی ذات کو اپنی رب کے آگے رکھ کے بہتر بنانے کی کوشش ہوگی اور اپنی رب کو رازی کرنے کی خاطر سب کو رازی کرنا ممکن تو نہیں پر کوشش جاری رہے گی تو ہاں ہماری شادیوں میں برکتیں ضرور آئیں گی گاتمن انسٹیٹیوٹ شادی کے انسٹیٹیوشن پر بات کرتے ہوئے چار چیزیں بتاتے ہیں لیکن وہ ایسی ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو قرآن نے بیسیکلی ہمیں بتا دی ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے وہ باتیں کیا ہیں سب سے پہلے ایک دوسرے سے بدگمان مت ہو بدگمانی جیسے ہی جر پکڑنے لگے آپ کے دلوں میں وسواس بٹھانے لگے آپ کے دلوں میں شیطان اسی وقت اپنے زوج کی اپنے لائف پارٹنر کی کوئی اچھی بات یاد کر لو اس سے حسن زن رکھو اس کی تعریف کرو کیا خوبصورت بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج المتحرات سے محبت سے اٹینشن سے افیکشن سے بات کرتے تھے اور اسی طرح سے ازواج المتحرات جو تھی ہماری امہات المؤمنین جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عدب سے احترام سے اٹینشن سے بات کرتی تھی تو بات کیا ہوئی بات یہ ہوئی کہ رحم محبت پر فوقیت حاصل کرتا ہے دوسری چیز ایک دوسرے کو تانے بازی مت کی جائے یہ گارٹمن انسٹیٹیوٹ کہتا ہے یعنی کہ تنس کرنا کسی کی کمی کو خامی کو بار بار اس کو دہرانا اس کو یاد دلانا اس کو قصوروار ٹھہراتے رہنا اس سے انسان جو ہے وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے بدگمان ہو جاتا ہے یہ بدگمانی کو فوقیت دینے والی کوئی بات ہو گئی بلکہ اس طرح سے بات کی جائے کہ میں یہ سمجھتی تھی یا میرے ذلن میں اس طرح کی بات تھی یا میں نے اس طرح کا اندازہ لگایا جب آپ میں کر کے بات شروع کرتے ہیں بجائے تمہاری غلطی سے بات شروع کرنے کے تو انسان کو یوں محسوس نہیں ہوتا سننے والے کیونکہ جیسے اس پہ کوئی پرسنل اٹاک ہو رہا ہے تیسری چیز ہے دیفنسیونس یعنی کہ کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا بچوں کی تربیت میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس میں کہ ہم یہ کہیں تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے تھا تمہیں کیوں نہیں پتا تھا ایسے میں کہنا کہ میری غلطی نہیں میرا خصور نہیں پرابلم کو سالو نہیں کرے گا آپ کے پارٹنر کو اس وقت ضرورت ہے کہ اسے سمجھا جائے یا اس کو کم سے کم یہ تسکین دی جائے کہ میں تمہاری بات سن رہی ہوں میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں کچھ مجھ سے کتاہی اگر ہوئی ہے تو معذرت میں اس کا دھیان آئندہ رکھوں گی یا رکھوں گا اور چوتھی چیز جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ہم سے کہی غصہ مت کرو غصہ میں جلدبازی میں کوئی فیصلہ مت لو غصہ آیا ہے تو غضو کرو غصہ آیا ہے تو نماز پڑھو غصہ آیا ہے تو خاموشی اختیار کرو ایک دوسرے کو موقع دو تھنڈا ہو کے بات سوچنے کا اور پھر دوبارہ بات کرو دیکھیں یہ چار چیزیں سنا سے ہیں قرآن سے ہیں میں نے پہلے بات رکھی کہ رحم دلی کے وغیر یہ رشتہ نہیں چل سکتا میں ایکسٹریم میریجز کی بات نہیں کر رہی میں ظلم اور جبر کی بات نہیں کر رہی پر میں یہ ضرور دعا مانگتی ہوں کہ یا رب ہمیں رحم کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم و راحمین ہمارے دلوں کو رحم سے بھر دیں ہمارے دلوں کو نور سے بھر دیں آپ کے حب کے نور سے بھر دیں اور اپنے نفس کے حب سے زیادہ ہمیں آپ کی رضا چاہیے ہو آپ کی رضا کے لیے ہم بیسکلی اپنی زندگیاں گزاریں تو ہاں ایسے میں شادیاں ضرور کامیاب ہوں گی گھروں میں بسکتیں ہوں گی انشاءاللہ اور بہت سارے ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہماری انا کے ہیں جو ہماری بدگمانیوں کے ہیں وہ بھی شاید حل ہونا شروع ہو جائیں گے انسان ہیں خطا کے پتلے ہیں انا سے اندھے ہو جاتے ہیں پر جب یاد آ جائے کہ گھر ہمارا عبدی جو ہے وہ قبر ہے اور پھر لوٹ کے رب کے پاس جانا ہے تو ایسے میں محبت سے زیادہ رحم ہماری ازدواجی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی